اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو جناب آج ہم نویکی میں ایک مندر ہے شب مندر کے نام سے وہ آپ کو دکھائیں گے یہ شب مندر نویکی گاؤں کے سینٹر میں واقعہ ہے اور اس مندر کی رکھوالی ایک ساتھ ہی گھر ہے اس کی سبورد ہے یہ جناب آپ مندر دیکھ رہے ہیں مندر کی صورتحال کیا ہے مندر کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس گاؤں میں پہلے ہندو جو تھے وہ تو یہاں سے چلے گے اب اس مندر کی رکھوالی ایک ساتھ ہی ان کا گھر ہے وہ کرتے ہیں انہوں نے اس پلارٹ میں تقریباً درخت لگائے ہوئے ہیں چاروں طرف درخت لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مندر درخت کے اندر گیرا ہوا ہے اور یہاں پہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس مندر کی ہم نے پچھلے سال رنگلوگن بھی کروایا تھا تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک مندر جو ہے کسی کے بعد کا ہے اس کو انہوں نے صحیح رکھا ہوا ہے اندر جانے کی ہمیں اندر ہم جانا چاہ رہے تھے لیکن اندر نہیں جا سکے کیونکہ اس کی جو چاپی تھی وہ جس کے پاس سے وہ درگاؤں میں موجود نہیں تھا تو جناب یہ مندر کا آہاتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال ہے ساری اس مندر کی یہ شب مندر ہے اچھا جی یہ جو صاحب ہیں یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس مندر کی ہم نے رگ رگنگن کروائی تھی تو کچھ سے کوئیر آئے تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پیسے وغیرہ لے لیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے وغیرہ نہیں لینے آپ پیسے نہ دیں ہم پیسے ہی اس کو رنگ رگن کروا دیتے ہیں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حال بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو رنگ رگن کروائیں اب دیکھیں یہ کرواتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ سارا یہ بتا رہے تھے موسیقی 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 مندر کو دیکھنے کے بعد ہم نے پلان کیا کہ ہم گاؤں کی سہر کرتے ہیں تو یہ جناب یہ ڈیرہ ہے جس پہ ہم آئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک درخت ہے جس کے نیچے جانور بندے ہوئے ہیں اور بارش کی وجہ سے یہاں پہ چلنا جو ہے وہ بہت ہی مخال ہے یہ تو ان کی بہادری ہے کہ یہ جہاں یہاں پہ جانور بانتے ہیں اور ان کو یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ موب کرتے ہیں تو یہ جناب آپ دیکھیں ہماری بائی کھڑی ہوئی ہے یہ ڈیرہ ہے یہ جناب ڈیرے کا ایک منظر بن رہا ہے سامنے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جانور کے چارے کے لیے اس کو کھلری کہتے ہیں یہ پڑی ہوئی ہے اور اوپر شڑنے کے لیے سیڑھی لگی ہوئی ہیں سامنے جناب یہ کمرہ ہے اور کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں کے مطلب جو ڈیرہ ہے اس حوالے سے بڑا زبردست ہے یہ جناب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹوکا ہے جس پہ یہ اپنی جانوروں کے لیے چارہ کارتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ ایک کمرہ بنائے جسے کڑ کہتے ہیں یہاں پہ جی یہ اپنی دوری جو ہے وہ سیف کی ہوئی ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ باہر اگر دیکھتے ہیں تو بارش کی وجہ سے بہت چکڑ بغیرہ تھا یہ دیکھیں جناب ایک کھلری جو جسے کہتے ہیں اس پہ یہ جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں تو جناب وہ یہاں پہ چارہ کھاتے ہیں یہ درخت لگا ہوا ہے دیوار کے اندر سے نکلا ہوا ہے اور اس کے چھاؤں بہت زیادہ ہیں دیکھیں آپ یہ جناب ایک گاؤں کی ایک حویلی ہے جس پہ ہم آپ کو ویزٹ کروا رہے ہیں اس کے سامنے اگر تھوڑا سا اگر آپ آگے جائیں تو یہ ٹوول ہے جناب اس ٹوول کو اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کے نہانے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور کھیتوں کو پانی اسی ٹوول سے جاتا ہے موسیقی 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 یہ جناب کمرہ اس میں جو ٹوول بات چل رہا تھا اس کی موٹر لگی ہوئی ہے اور کنیکشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بہت ہی کہلیں کہ ڈیپ ہے یہاں پہ نیچے اور اس طرف دیکھیں تو جناب یہ جوار کو لے کے آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے جناب دیکھیں کیسے جانور واگے چلے آ رہے ہیں یہ قابل دید منظر ہے یہ جناب ایک حویلی ہے جہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے وہ جو ہم نے آپ کو ٹوکا دکھایا تھا وہ دیکھیں کہ اس طرح کام کرتا ہے یہ جناب موٹر کے ساتھ لنک ہے موٹر چلتی ہے تو ٹوکا جناب آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے چل رہا ہے وہ جو ناچھا رہا ہے اس میں کیسے لگا رہا ہے اور آگے سے کیسے وہ کترہ جا رہا ہے تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ جناب اگر آپ نیچے یہ دیکھیں یہ دو توڑے یوریا خاد کے پڑے ہوئے ہیں یہ اپنی فصلوں میں ڈالتے ہیں یہ کمرے میں جناب بنکھا آپ دیکھیں پنکے کا کور کوئی نہیں ہے کور کے بغیر ہی پنکھا ہے تو گاؤں میں اس طرح کے جو انویشن قسم کی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے کمرے کا اندر والا منظر ہے یہ ہکا پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں آپ یہاں پہ وہ اپنا رات کو لیٹ جاتے ہیں اور یہ ساری اندر کی کنڈیشن ہے اس کمرے کی یہ دیکھیں جناب بریڈی ہے جس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے گوخہ اٹھانے کے لیے بینسو کا گوبر جو ہے وہ اس میں اٹھا کے ایک سائٹ پہ جہاں پہ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے وہاں پہ جناب اس کو پھینک کے آتے ہیں اس ریڈی میں ڈال کے اس کے ساتھ اگر آپ یہ جناب دیکھیں انیس سننینوے میں یہ ٹوول انہوں نے بنایا تھا اور اب یہاں پہ ٹوول تو نہیں ہے لیکن ابھی بھی اس کی جو وہ ہے جو بچہ اسے کہتے ہیں وہ ہے یہ دیکھیں یہ ایک بنا ہوا ہے اور یہاں پہ ٹوول لگا ہوا تھا پہلے جو اب نہیں ہے بہت جو ہیں ڈیپ ہے یہ مطلب کافی نیچے تک جا کے یہ انہوں نے موٹر لگائی ہوئی تھے اور یہ اگر دیکھیں تو کچھ جانا ہوا تو اندر چلے لگیں کچھ ہی دھری پر ہیں یہ جناب اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سیفل ہے یہ ایک چھوٹی نہر ہے جسے سوا کہتے ہیں یہ ایک طرف سے آپ دیکھیں تو وہ اس طرف سے آکے ختم ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکلتا ہے یہ اندرگراؤنڈ ہے یہ بہت ہی پرانا سیفل ہے اور اس کو پانی بنا ہوا اگر آپ اس کے بناوٹ دیکھیں تو یہ بہت پرانا ہے اور آج کے یہ کام ایسے میرے خیال سے کر بھی نہیں رہے یہ سارا گھنبند جہاں پہ جمع ہوا ہے اور پانی جو ہے وہ جناب نیچے سے جاتا ہے یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب اوپر سے جگہ بلکل جیسے میدان ہے اور اس سائیڈ پہ پل بنا ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کے لیے انہوں نے بنایا تھا کہ پانی گزر جائے اس کے نیچے سے پانی یہ جو آپ چھوٹی نیر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سے پانی گزرے اور دوسری سائیڈ پہ نکل جائے یہ بنایا گا تھا اب تو خیر اتنی بار نہیں آتی مطلب اتنا سلاف وغیرہ نہیں آتا لیکن یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ بہت پرانا سیفل ہے یہ دیکھیں جناب ڈریکٹر کھیتوں میں چلا رہے ہیں اور اس کو جناب پہلی کو مطلب کھیت کو نرم کر رہے ہیں اور یہ کس طریقے سے اس کو تیار کرتے ہیں کہ اس میں دان کی پنیری جو ہے وہ لگائے جا سکے جسے لاب کہتے ہیں اس سارے کھیت کو جو یہ بنا رہا ہے اس کو قدو کہتے ہیں جناب یہ قدو کر رہا ہے تو جیسے ہی یہ مکمل ہو جاتے تو یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے یہ دان کی پنیری لگتی ہے اور دان کی پنیری لگانے کے لیے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کام نظر آتا ہے دیکھیں جناب کیسے طریقے سے یہ ایک ایک ٹنکہ اس میں لگا رہے ہیں اور یہ ایک ایک ٹنکہ